تاجر برادری کے لیے بڑی عید سے پہلے بڑی خبر چاند راہ تک بازاروں میں رات نو بجے تک کاروبار کی پابندی ختم اطلاق آج راہ سے ہو گیا کاروبار اور شاپنگ میں آسانی ہوگی معیشت کا ایک پہیا ایک بار پھر سے دوڑے گا لاہو چیمبر وزیر آلہ کے اقدامات پر خوش تاجر برادری کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھیں مجاہد مقصود بڑت نائی میر رزاک ببر اتھر علی خان حکومت نے غریب پر زندگی تنگ کر دی پیٹرولی مسنوات مہنگی ہونے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں کھڑی کر دی عید کے بعد ستر فیصد ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان ہزاروں ڈرائیور اور کنڈیکٹر بے روزگار ہو گئے کہتے ہیں مہنگائی کے باعث زندگی کی گاڑی کا پہیا رکنے لگا کرونا کی چھٹی لہر وائرس کے حملوں میں تیزی دو افراد جانت سے گئے درجنوں نئی کیس ریپورٹ ہوئے ویکسینیشن کرانے والے بھی مرز کا شکار شہر میں مصبت کیسز کی شرح پانچ اجاریا چھ فیصد ریکارڈ کی گئی محکمہ صحت نے فیس ماسک لازم قرار دے دیا شہریوں کو سماجی فاصلہ اپنانے کی بھی ہدایات خبردار سگنل کی خلاف ورزی مہنگی پڑھ سکتی ہے سیف سٹیز نے ای چالان دوبارہ سے شروع کر دیئے شہریوں سے دو ارب روپے کے بقایات جاد بھی وصول کیے جانا ہے لاہوریوں کو دڑا دڑ چالانوں کی پرچیاں موصول ای چالان کا قانون ابھی تک کابینہ سے پاس نہیں ہوا ڈالر بڑھنے لگا پنجاب پر کرز چڑھنے لگا ملک کا سب سے بڑا صوبہ ایک سو اٹھاون ارب کا مزید بوجھ برداشت کرے گا ملکی اور غیر ملکی کرزوں کا مجموعی حجم بارہ خرب تک پہنچ سکتا نئے مالی سال میں پینسٹھ ارب روپے کرز واپس کرنا ہے ادھر محکمہ خزانہ کی نا اہلی کے بعد عالمی بیکٹ نے سوفٹ لون روک دیا کرز سکولوں کی بہتری اور تعلیمی پروگراموں کے لیے خرچ ہونا تھا لاہور علم و عدب کا گہوارہ میٹرک اور انٹرپاس اسازہ قوم کے مستقبل سے کھیلنے لگے شہر کے 99 فیصد اکیڈمیز غیر ریجسٹر ہونے کا انکشاف محکمہ تعلیم کا نوٹس اسازہ کی تعلیمی قابلیت جانچنے کا فیصلہ اکیڈمیز کو ریجسٹریشن کے لیے پندرہ جولائے تک کی محلت دے دی جماعت اسلامی کا دوسرے روز بھی مہنگائی کے خلاف احتجاز اکبال ٹاؤن چوک میں حکومت کے خلاف نارے بازی پیٹرولیم اسنوال کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ خوری واپس لینے کا مطالبہ کیا لاہور بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ پارٹو کے امتحانات مطالعہ پاکستان کے پرچے میں کھلے عام نقل ایف سی کالیج اور ڈی سی او کے امتحانی سینٹر سے قیر مطلقہ مواد برامت کیا گیا دونوں امتحانی سینٹر کا تمام عملہ ڈیوٹی سے فارق مارکٹ سے جان بچانے والی عدبیات کہاں گئیں بہران کا زیمہ دار کون چانبین کے لیے مونیٹرنگ اسسٹنٹ مقرر کرنے کا فیصلہ مہتمہ پرائیمری ہیلتھ ملازمین کو بطورے مونیٹرنگ اینڈ ایویویشن مامور کرے گا فارمیسی اور میڈیکل سٹور مالکان کو تاہن کرنے کے ہدایت ایک جانب افسران کے قلت تو دوسری طرف درجنوں افسران او ایس ڈی سرکاری محکموں میں انتظامی امور بری طرح متاثر آمیر اجاز اکبر شاہد زمان علی بہادرکازی محمد عامل جان سمیت بیس سو افسر او ایس ڈی گھر بیٹے تنخواہیں وحصول کر رہے ہیں رمزان شگر میلز کیس شہواز شریف کی حاضی معافی کے درپاس منظور وزیراعظم اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کریں شہواز شریف کی غیر موجودگی میں یہ ٹائل میں رکاوٹ حائل نہیں ہوگی احتساب عدالت کے جج محمد ساجد علی آوان کا تین صفحات پر مجتمع حکم نامہ جاری عوامی تحریک کے بارہ کارکنوں کو آٹھ سال بعد رہائی مل گئی انصداد دہشتگردی کوٹ نے محمد ندیم، محمد سلیم، مستاق احمد رمضان اور دیگر کو بری کر دیا ملزیمان پر رکاوٹیں ہٹانے اور پولیس اہلکاروں پر تشدد کا الزام تھا دوہزار چودہ میں مقدمہ درچ ہوا ڈی ایچ آئی انٹرنیشنل ورڈز صفحہ مالا چوہ کے خلاف ڈگری جاری ساریف کو اکیالیس ہزار چھے سو روپے ادا کرنے کا حکم بیس ہزار روپے ہر جانہ بھی بھرنا ہوگا شہری نے بک کرائے پاسل سے قیمتی اشیاء غائب ہونے پر دعویہ دائر کیا تھا سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمن کی طبیعت ناساز اتفاق ہسپتال میں زیر علاج وزیر آزم شہبہ شریف نے اعادت کی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پھول بھی پیش کیے سربراہ کافلی چودہ شداد حسین کی بلاول ہاؤس آمد سابق صدر عاصف علی زرداری سے والدہ کے انتقال پر تازیت کی فاتحہ خانی کی وفاقی وزیر سالک حسین شافعہ حسین اور تارک بشیر جیما بھی ہمراہ تھے پیٹرن انچیف اپٹیما گوھر اجاز کا بھی سابق صدر سے افسوس زکاہ شرف ملک ریاض صحافی سحیل وڑائچ آمیر میر سمیت دیگر شخصیات نے تازیت کی وزیر آزم شہبہ شریف کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں اجراس حمزہ شہبہ مریم نواز خواجہ ساد رفیق آیاز صادق علیم خان ملک احمد خان کی شرکت زمنی انتخابات اور آئندہ کے لاحے عمل پر مشاورت وزیر آلہ پنجاب کی زیر صدارت اجراس ایدال ازہا کے لیے سفائی پلین کی تفصیلات پیش کمیشنر لاہور محمد اسمان چیف ایگزیکٹیو آفیسر الویو ایم سی اور دیگر افسران کی شرکت حمزہ شہبہ کی اید پر صفائی کے بہترین انتظامات کے لیے یوسی کی سطح پر کمیٹیاں بنانے کی ہدایت کی پی پی ایک سوار سٹھ میں نظیر چوہان کا انتخابی دلسہ مریم نواز نے کہا پاکستان عمران خان کے غلط منصوبوں کی سزا بغت رہا ہے مہنگائی کا سلسلہ چار سال سے جاری ہے حکومت کو مشکل فیصلے کرنا پڑے شاہستہ پرویز علی پرویز ملک خواجہ عمران نظیر بھی پندال میں موجود تھے جلسے کے دوران نظیر چوہان کی طبیعت خراب سٹیج پر گر گئے کارکنوں نے فوری اٹھایا اور پانی پلایا پی پی ایک سو ارسٹ کا زمنی الیکشن لیگی امیدوار اصرکھوکھر کے انتخابی موہم یوسی دو سو انتیس بابا فرید کلونی میں ووٹر سے ملاقات کی مسائل سنے اور حل کی یقین دلائی اصرکھوکھر کے یوسی دو سو بیالیس میں دور ٹو دور موہم علی پارک میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا گورنر پنجاب علی کو رحمان سے سنتکاروں کے وفد کی ملاقات مہر کاشف یونس نے وفد کی قیادت کی سنتکاروں کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال کیا ڈی سی کی زیرے صدارت انسزاد پولیو پر بھی اجلاس عمر شیر چٹھا کو پانچ روزہ موہم اور اہداف پر بریفنگ لاہور نے سترہ لاکھ سے زائد بچوں کو مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا چکے چونسٹھ ریفیوزل کیسز میں اکاون کو حل کر دیا گیا پیاف کے نومنتخب قائدین کا لاہور چمبر کا دورہ چیرمن فہیم و رحمان صحفر حارون شفیق راجہ عدیل کی میاں نمان قبیر سے ملاقات رحمان عزیز چند حاری ستیک میاں انجم نصار میاں شفقت محمد علی میاں بھی شریک تھے منحاج الحسین جہور ٹاؤن میں کربلا کانفرنس علامہ حسن رضا باکر علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر کا فلسفہ شہادت اور ہماری زیمداریاں پر اظہار خیال علامہ سید عباس قاسمی علامہ عبد المصطفیٰ چشتی حافظ قاسم رضا نقمی کے شرکت ان صدادے دنگی ڈے پر شہر میں ریلیاں آگاہی سیمینار اور واک جناہ حسپتال میں پروفیسر ڈاکٹر عارف تجمول نے واک کی قیادت کی گنگارام حسپتال کے تحت دنگی واک ایم ایس ڈاکٹر اصد یوسف نے احتمام کیا ڈاکٹر لبنا ڈاکٹر عمر ڈاکٹر مریم سمیت ڈلیگر سٹاف کی شرکت محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کی جانب سے آگاہی واک ہوئی گورمنٹ الیمنٹری سکول چیرڈ کے بچوں کو بھی ڈینگی سے بچاؤ کے اقدامات پر لیکچر دیا گیا چٹخوروں کے لیے اچھی خبر دی کریٹ سینٹر میں فوڈ میلا سج گیا فوڈیز اینڈ فرنڈز کے جانب سے کھانا پکانے کے مقابلے ملک بھر سے چوبیس شیف شرک ہوئے مزیدار دشیں بنائیں داد کے ساتھ اینام بھی بحصول کیا گلبرگ میں مصورہ افشان ناز کے بنائے فنپاروں کی نمائش مصور اور بزنسمن ابراہیم حنیف رامے نے افتدا کیا مغلیہ دور کو کینونس کی زینت بنا دیا نمائش میں فقیر سیف الدین منور محید الدین سمیت دیگر شخصیات شرک ہوئیں اول پاکستان انٹرورسٹی ای سپورٹس نیشنل چیمپینشپ ختم میرپر خاص کے میسٹ یونیورسٹی کے ساتھ کی پہلی پوزیشن پاک انس لاہور کے حسن سولت کی دوسری اور ملتان کے محمد روحان نے تیسری پوزیشن حاصل کی وائس چانسلر محناج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود سمیت دیگر شخصیات کی شرکت موسیقی